موسیقی حامد و مسلیاں اما بعد محترم ناظرین و قابل قدر سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سارے خوشیوں سے معلوماتہ فرمائیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کلیب میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قلب کو روشن کرنے والی دلوں کو روشن کرنے والی وہ چار چیزیں کیا ہیں تو ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو معلوم کرنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ قلب چار باتوں سے روشن ہوتا ہے ہر چیز کو روشن کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی کمرہ ہے روم ہے تو روشن کرنے والی چیز لائٹ ہے تو اسی طرح ہمارے دلوں کو ہمارے قلب کو روشن کرنے والی کیا چیز ہے کیا باتیں ہیں فرمایا نمبر ایک پیٹ کو خالی رکھنا یعنی حلال روزی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائے چے جائے کے حرام تو ہمارے دلوں کو روشن کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز پیٹ کو خالی رکھنا ہے دوسری چیز نیک لوگوں کی صحبت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمارا دل روشن ہوتا ہے ہمارا قلب منور ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے لیے دوسرے کاموں کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے فرصت ہمیں ملتی ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی ہمنشینی اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ملتی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں ہمارا قلب منور ہوتا ہے اسی طرح تیسری بات اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیے ہوئے گناہوں کو بار بار یاد کرنا بار بار ان کو دہراتے رہنا دہرانے کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار گناہ کرنا مطلب گناہ کی یاد کو دہراتے رہنا بار بار گناہ کو یاد کرتے رہنا یہ چیز بھی یہ عمل بھی ہمارے دلوں کو روشن کرنے والا ہے تو کیے ہوئے گناہوں کو بار بار یاد کرنا یہ چیز بھی ہمارے دل کو روشن کرنے والی ہے اس سے ہمارا دل روشن ہوتا ہے لیکن ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کے فرصت نہیں ملتی ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں تو خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے نہ فرمانی ہوئی ہے بارہ حال چوتھی چیز جو ہمارے دل کو روشن کرنے والی ہے وہ امیدوں اور عارضوں کو ختم یا کم کر دینا ہے کہ امیدوں کو یا عارضوں کو دوسرے الفاظ میں کہلیجئے حسرتوں کو ختم کرنا یا کم کر دینا یہ چیز یہ عمل یہ طریقہ ہمارے دل کو روشن کرنے والا ہے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے قلوب کو ہمارے دلوں کو روشن فرمائے منور فرمائے تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی خدا حافظ